اسلام علیکم فرنس اپنے چینل میں آپ کو ہوشہ مدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ورنگ کے کلپ سکرائب نہیں کیا تکر دیں سارا خان نے ایک انٹریور میں انکشاف کیا کہ اگر ان کی شادی فلک شبیر سے نہ ہوتی تو کسے ہوتی یہ جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر اپ ڈیٹ آپ در پہنچتی رہے سارا خان کا آغالی سے بریک اپ کے بعد لوگوں نے اندازہ لگانا شروع کر دیئے کہ سارا خان کی شادی اب کس اٹر سے ہو گئی ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا ان کے مداہ ان کے بارے میں پریشان تھے کہ سارا خان اب کس سے شادی کریں گی سب کا کہنا تھا کہ اسمان مختار سے ہی سارا خان کی جوڑی اچھی لگتی ہے اون سکرین بھی وہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور ساتھ میں وہ سارا خان کی ریل لائف میں بہت اچھے دوست بھی ہیں سب مداہوں کو یہ لگ رہا تھا کہ سارا خان اسمان مختار کے ساتھ ہی شادی کریں گی لیکن جب انسٹرگرام پوسٹ پر سارا خان نے شیئر کیا کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے تو مداہوں کو ایسا ہی لگا کہ اسمان مختار کے ساتھ ہوئی ہے اور سب مداہ خوش تھے لیکن یہ سسپنس کریٹ رہا کہ سارا خان کی شادی کس سے ہو رہی ہے خیر سارا خان کی شادی فلک شبیر سے ہو گئی جو کہ خوبصورت اور خوشگوار جوڑا ہے حال ہی میں سارا خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اگر ان کی شادی فلک سے نہ ہوتی تو وہ دیفینیٹلی شادی اسمان مختار کے ساتھ کر دیں کیونکہ اسمان مختار ان کی بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے بہت زیادہ کلوز ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر فلک میری لائف میں نہ آتے تو میں اسمان مختار سے ہی شادی کر دیں اسمان مختار کا بہت زیادہ مزاق بنایا گیا سارا خان کی شادی کے بعد جس پر اسمان مختار نے کچھ بہنی کہا انہوں نے اس سب کو پوزیٹیل لیا سب نے کہا کہ اسمان مختار جس کے ساتھ بھی آتے ہیں اس کی شادی ہو جاتی ہے آپ کو اسمان مختار اور سارا خان کی جوڑی پسند ہے یا پھر فلک شبیر اور سارا خان کی اپنی اہم رائی سے مجیطلا کریں کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ